وزیراعلا سرمہ علی شاہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں لیکن نہ کر سکے ان کا تو شاید اراد ہے یہ تک کہ جلسے میں کوئی تقریب کاری کام کریں یہ سب گھٹے اسی دن بیٹھے تھے اور یہ اویلیبل تھے اسی شخص وقاس نے ایف آی آر داخل کرائی اپنا نام اپنا شناختی کارڈ نمبر اپنا موبائل فون نمبر دیا یہ تفتیش ابھی تک میرے سامنے آئی ہے فیصلہ کوٹ نہیں کرنا ہے تفتیش پولیس کر کے نہیں کہ میں صرف کائک آپ کو بتا رہا ہوں میں کوئی فیصلہ نہیں دی رہا ہوں گی آپ کو لیکن حقائق سے آپ کو انتاظرہ ہو جائے گا کہ کیا ہوا پہلا تو یہ سب آپ نے تصابیر دیکھ لیں کہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اسی دن جلسے کے دن اور کوئی پلاننگ کر رہے ہیں اس کے بعد سات بجے انہوں نے کہا ہے ان کا یہ کہنا تھا تقریباً پی ایم ایم نواز کا وفت ساڑھے چار بجے قریب گیا تھا مزار پہ پہنچا تھا اس نے اپنا خود بھی فون نمبر دیا اور اس کے نام پہ تائم بھی لے تھا کہ ساتھے چار میں مزار موجود تھا مزار میں اور مجھے جھوٹ کہیں جھوٹ کے پاؤنیوں ہوتے پتہ چل جاتا ہے جھوٹوں کے پاؤنیوں ہوتے ان جھوٹوں کا سارا پلان جو تھا وہ فیل ہونا تھا جس میں ایک وفا کی وزید بھی شامل تھا جو آلٹی میٹمز دے رہا تھا آپ ہی تک دے رہا ہے پولیس نے تو اپنا کام کیا مقدمہ ایک داخل کرنا تھا وہ کیا جب ان کے پاس آگے کوئی ایشو ہوا تھا ان لوگوں نے کہا کہ یہ وقاس نے کہا ساڑھے چار بجے میں ادھر موجود تھا اپنا فون نمبر بھی دیا وہ فون نمبر واقعی اس کے نام پہ ہے اس کی جب لوکیشن نکالی ہے تو جی ساڑھے چار پینتالیس سے لے کے چار بھاون تک یہ جو اس لیے لوکیشن میں وقتاً وقتاً کوئی انکمنگ کال آتی ہے ایسے میں سوتی ہے اس وقت پتا چلتا ہے آپ لوگوں پتا ہوگا یہ صاحب بقائی میڈیکل یونیورسٹی ان ہسپٹل کے تاور کے موجود ہیں سپر آئے پہ یہ جھوٹا شخص جو جھوٹے اس کو لے کے آئے تھے ادھر کیسے اداروں کو بدنام کریں آپ دیکھئیے بقائی میڈیکل یونیورسٹی ان ہسپٹل میں اس وقت میں یہ شخص ہوگی کہیں گے تو آپ کو دے بھی دیں گے ملے جائے گی لیکن کورٹ میں سالک چیزیں جمع ہوں گی یہ موجود کہتا ہے میں کہتا ہے میں کائدی آزم کی مزار میں تھا کہ چا بڑی بات یہ کہ یہ ایک مفرور پروکلینڈ فینڈر ایڈی کا کیسز کے اوپر یہ آپ سب کو پتا ہے پتا نہیں کیوں میڈیا جو اصلیت ہے وہ کیلئے بتانا چاہتی ہے باقی چیزیں بھی اس میں ہیں جن کا میں ذکر دروہ آکھو لیکن یہ جو ہے کسی نے بتا رہا نہیں ہے یہ جھوٹ ہے جب افتدار جھوٹ سے ہے تو آگے کمپلیکیشن رہی ہے جھوٹ بولنے کے لئے آپ نے کئی جھوٹ اور بولنے پڑھیں گے اور یہ چارہ واقعی اس طرح میں سارے بھی پونٹ یہ دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ جھوٹ پر مبنی ایک ایف آئی آر جب داخل کی میں اس انسلنٹ کو بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں نے کہا ہوں وہ نامناسب تھا اور یہ نامناسب برقات پاکستان تحریک انصاف تحریک کر چکی ہے میں اس کو جسٹیفائے نہیں کر رہا ہوں لیکن میں ان کی جو حرکات ہیں پی ٹی آئی کی جو اصلیت ہے وہ سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں یہ سارا صبح اٹھے تو پتہ چلا کی مقدمہ دائر ہو گیا ہمیں پتہ چلا کہ جو مقدمے میں انہوں نے نومنیٹ کیا تھا ان کو اریسٹ کر لیا گیا اریسٹ کرنے کے بعد پولیس نے اس کو پیش کیا دوپیر میں اس لئے کہ پولیس قانون کی مطابق چل رہی تھی پولیس نے چوبیس گھنٹے اندر آپ کو پتہ ہے کانون اور کانون یہ نہیں کہتا چوبیس گھنٹے اندر کہتا ہے ایس سون ایس پاسبل یوں نے مرتضی یہ ہے ان لیتیس مدین فورٹی ٹوٹی فور آورز دوپیر میں اس لئے صبح میں کی تھی اریسٹ ہوا تھا اور اس پہ مجھے خدشات ہیں جس طریقے سے اریسٹ ہوا ہے جس طریقے سے وہ رات کو فائنلی ایف آئر کٹی اور یہ چیزیں سامنے آئیں ہیں اور میں اس کے بارے بھی مجھے کر کروں گا اریسٹ ہوا اریسٹ کے بعد تھانے لیا جائے گیا پہلی مومنٹ پہ جب وہ سیکیورٹی کا اریمنٹ ہو گیا انیشل تفتیش ہو گئی کوٹ پہ پیش کیا گیا اور کوٹ میں تلاہیں سننے کے بعد کوٹ میں پولیس نے یہ بتائے گی جو ہم نے انویسٹیکیشن کرنی تھی وہ کر لی ہے انصاف سے ہمیں مطلوب نہیں ہے اور جج صاحب نے ان کو بیلے دی قانون نے پورا پروسس پالو کیا غلط کیس داخل تو داخل تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن پولیس پابد ہے اب وہ غلط کیس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری اپنے خیالات ہیں فیصلہ کوٹ کرے گی یہ غلط کیس ہے کی نہیں ہے لیکن یہ جو حقائقیں وہ میں آپ کے سامنے رہا ہوں پولیس نے اپنا کام کیا اب اس دوران پولیس جب اپنا یہ سب کر رہی تھی کئی اور باتیں سامنے آئی ہے جو کہ تشفیشناک ہیں کافی میں کہہ رہا ہوں ان تشفیشناک باتوں کے لیے ہم نے میں نے اپنے کابینہ کے رفقہ سے مشابرت کی اور کہا کہ دیکھیں حقائق لوگوں کے سامنے آنے چاہئے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب اور یہ اس قوم کے لیے مناسب نہیں ہے وہ حقائق سامنے لانے کے لیے ایک پروپر انکوائری ہونی چاہیے اسے اور کل بھی یہی بات کی تھی ہے انہیں کہ ہم انکوائری کریں گے باتیں آئی ہیں آپ نے سنی ہے میں ریپیٹ کرنا اس لیے مناسب نہیں سنجھوں گا کہ میں خود نہیں چاہتا کہ اس انکوائری پہ اگر انکوائری والے مجھے بلائیں گے تو میں بھی جاؤں گا اور جو مجھے پتا ہے میں بتاؤں گا اور جو سورس مینگی میں اس سے بتاؤں گا میں نے تو آپ کو بتایا مجھے صبح کوئی ساڑھے ساتھ بجے کے قریب پہلے پتا چلا کہ اریسٹ ہوئے ہیں اور پھر جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ فائی آر ہوئی اور کچھ اور باتیں جو پتا چلی اب ایک تو کیس کی پائنٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتائی جس کی پولیس انمیسٹیگیشن کرے گی یہ پانسو چھے بھی اور سب کی ایک وہ سارے مراہل جس میں بکوز پولیس تو اوبجیکٹیب نہیں کرے گی یہ نہیں دیکھے گی کہ پی ٹی آئے کے لوگ بھی موجود تھے وہ بتا سکتے ہیں اپنی تفتیش میں لیکن تھانے پہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے لیکن اس عظم سے ہونا تھانے میں کہ میں غلط مقدمہ درج کر رہا ہوں اور بڑے چیز اس کو فلیش کر کے دکھا رہے ہیں اپنی ایف آئی آر کو یا جو میں نے آپ نے سنیوں کی باتیں کچھ اور بات میں ہوئی ہے ان کی تفتیش ان کی انکوائری لازمی ہے اور اس انکوائری کو سندھ حکومت کا ڈک کریں گے میں نے اور اپنے رفقہ سے سلام مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک منسٹریل کمیٹی بنا رہے ہیں اس کی انکوائری کے لیے نام ابھی فائنلائز نہیں کیے لیکن تین سے پانچ منسٹرز ہم اس کمیٹی میں ڈالیں گے جو کہ سب کو اس تفتیش میں بلائیں گے اور ایک اپنا پوائنٹ اوپ یو حکومت کے لیے بنائیں گے تاکہ حکومت پہلے پہلے سے فیصلہ سنا دینا ہے کہ یہ ہوا تھا یہ نہیں ہوا تھا اگین جو مجھے میں نے باتیں سنی اور جو باتیں پھر آگے ہوئی ہیں ان سب کو تفتیش پہ لانا پڑے گا اور اس کے بغیر کوئی بات کر دینا مناسب نہیں ہے جو کچھ بھی باتیں آئی ہیں اس پر میں ریپیٹ اسے نہیں کرنا چاہ رہا کہ یہ پہلے سے آپ سب کو پتائیں میڈیا پہ بھی آئی ہیں سوچل میڈیا پہ بھی آئی ہیں سوالات بھی ہوئے میں اپنی مردی سے بھولوں گا اپنی مردی سے بھولوں گا ریپیٹ کر دیں میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ساری چیزیں آئی ہیں سامنے اور سب نے سنیئے میں نے کہا نا کہ میں اگر اس وقت میڈیا کے سامنے کچھ بولوں گا تو وہ اس انکوائی پہ اثر انداز ہوگا لیکن یہ میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ اس شام کو ساڑھے چار بجے سے لے کے اور اگلے دن شام چھے بجے تک ہوا ہے لیکن اس کے بعد بھی بھائی ایک ملکادمہ داخل کرتا ہے ایک پرائیوٹ آدمی اس کے ساتھ پوری پیڈی آئی کی ٹیم کیوں بیٹھے ہوئی ہے جاہی ہے کورٹ میں وہاں چاہے تھے کہ جھگڑا ہو جائے کوئی پیڈی آئی کے سارے مقلہ پہنچ جاتے ہیں کورٹ میں دوسری یہ بھی سادش کا حصہ تھا کہ کسی طریقے سے اٹینشن ڈائیوٹ ہو اللہ تعالی کی مہربانی ہے علاقوں کا مجمع جو جلسے کا ہوا اللہ تعالی نے خیر و آفیت سے جلسے کا ٹائنگ اس کے بعد یہ جو میٹنگ آپ کو دکھائی گا میں نے اس کے بھی کچھ عزائم تھے اور جب باقی سب چیزیں فیل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کون کون کڑا ہے ساتھ جو لکھوانے کی ایف آئی آر لکھوارہے ہیں پھر تصویریں کھکوارہے ہیں ان کے عزائم قائد عظم کی مزار جو ایک شخص بیٹھا ہے بقائی اسمتاز میں سپر آئیوے پہ یہاں اس کا لوکیشن ادھر آ رہی ہے اور قیدر سارے چار بج مجھے دمکی دی اور ویٹنس کس کو کیا ہے قید عظم کی مزار کو اور وہ شخص تک جو آج میں نے سنائے وہ شخص پی ٹی آئی کی لوگوں کے ساتھ تھانے میں آتا ہے اس اسی دن ایک میٹنگ کرتا ہے یہ ساری چیزیں زیرے غور ہیں کہ ملک کو کس طرح بنے جا رہے ہیں یہ اپنی بروکلارٹ میں سارے اداروں کو انوال کرتے ہیں خود وزیر آزم پیجنس کی بات کرتے ہیں ایک پیج پہ ہوں دو پیج پہ ہوں پتہ نہیں یہ پورا ملک ایک پیج پہ ہے دہشت گردوں کے خلاف ہم ایک پیج پہ ہیں ہم اپنے ملک کے لیے جو اس وقت مہنگائی کا توفان برپا کیا ہے یہ ساری سارا ملک جو پریشان ہے اور اس حکومت کے خلاف فیصلہ سنا چکا ہے سندھ کے ساتھ جو کر رہے ہیں ہمارا جو حصہ بنتا ہے این ایف سی کا سارے سوموں کے ساتھ اپنی نائلی اپنی ان کامپٹنس کی وجہ سے سوموں کو مالی بہران میں ڈالا ہوا ہے کلیکشن نہیں کر سکتا رہے ہیں جو کلیکشن دو ساتھ پہلے تھی اس سے ایک لپے آگے نہیں بڑھے اس طرح سے ملک کو خطرے میں ڈالا ہے ابھی تازہ اور بلاول صاحب نے ہمارے چیمن صاحب نے بتایا تھا جلسے کے دوران کہ جو جزائر پہ پورے سندھ بلوچستان کہ جزائر پہ قبضہ کرنے کی کوچش کی گئی ہے اس کے بارے میں ہم کل سے اسیبلی کا سیکشن بلا رہے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف یو پروپر اسیبلی میبران کو دیں گے ویسے تو ہم دے چکے ہیں کیابت کابینہ دے چکی ہے ہم نے فیڈل گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ اس کو جل سے جل واپس دو یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے ملک کے لیے ضروری ہے کہ جل سے جل یہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ختم ہو اور پروپر طریقے سے آئینی طریقے سے آپ اس ملک میں جمہوریت لائیں جس کے لیے پاکستان دیموکرائٹک مومنٹ چل رہی ہے میں ایک دو چیزیں اور بتا دوں اس کے بعد ختم کریں ایک بات پھر میں ریپیٹ کروں جو کچھ بھی ہوا اٹھارہ تاریخ شام تقریباً ساڑھے چار بجے سے دیکھے انیس تاریخ کو ہم ان کو بھی بلائیں گے یہ اپنا موقع دینا چاہتے ہیں کمیٹی میں آیا اپنا موقع دے یہ دکھائیں گے کہ یہ صحیح ہے خلط ہے یہاں دور وہ اپنا کوئی صحیح موقع دے سکے کہ واقعی پکائی آسپیٹل سے ہوتے ہوئے یہ دربی تھا پھر انہوں نے یہ بتانا پڑھے گئے کیوں تھا جب سب کو پتا تھا کہ ساڑھے چار بجے پاکستان مسلمی نواز کا ایک وقت آنے اس وقت پی ٹی آئے کہ کارکنوں کو پی ٹی آئے کے لوگ ہیں ادھر ہونے کی کیا ضرورتی کس تک کس ازائم سے ادھر آئے تھا یہ سب چیزیں اس کا بٹی میں آئیں گی جو بھی ہم پولیس سے پوچھیں گے جو بھی اداروں سے پوچھیں گے اس کو صحیح حقائق اس لیے ہم سب کے سامنے رہیں گے اور ایسے کے اور جیسے میں نے کہا کہ میں خود اگر ریکوائیٹ ہوگا اس کمٹی میں پیش ہوں گا ہم اس میں وہ ممران رکھیں گے جو کہ اس وقت ان کا کوئی رول اس چیز میں نہیں تھا اس پورے وقت میں یہ وقت ہے سر مائک ادھر ہے مائک ادھر ہے مائک مائک ادھر ہے شاہ صاحب شاہ صاحب مائک ادھر ہے بیٹھ جا شاہ صاحب ایک پورے معاملے میں حکرم کے بعد وزیراعہ سیند مراد علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے لیے ضروری ہے طریقہ انصاف کی حکومت جل سے جل ختم ہو یہ باتیں ملک کے مفات میں نہیں سندھ کے جزار پر قبضہ کرنی کی کوشش کی گئی سندھ کے جزار پر قبضہ کرنی کی کوشش کی گئی وفاقی حکومت ٹیکس کولیکشن نہیں کر سکی مراد علی شاہ نے اپنی پرس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت نے نا اہلی کے باعث طوبوں کو مالی مشکلات میں ڈالا ہوا ہے جو میٹنگ دکھائے گئی اس کے بھی تو کچھ ازائم تھے سنا ہے ایف آئی آر درج کرنے والے نے آج عدالت سے زمانت لی ہے انہوں نے کہا کہ تین سے پانچ وزراء کمیٹی میں شامل کریں گے تفتیش اور انکوائری کے لیے یہ کمیٹی بنا رہے ہیں کچھ باتیں ہوئی ہیں ان کی تفتیش اور انکوائری ہونی چاہیے انکوائری والے مجھے بھی بلائیں گے تو جاؤں گا